جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر کے چناؤں میں پیوکے کے مدے پر سیاست ہائی ہے گری منتری عمد شاہ نے پیوکے بننے کے لیے جواحہ لال نہرو کو ذمہ دار بتایا انہوں نے کٹوا کی ریلی میں راہل گاندھی اور عمر عبداللہ پر نشانہ سادھا اور کہا کہ جو بھی آتنک فیلانی کی کوشش کرے گا اس کا حال افضل گروہ جیسا ہوگا تو وہیں یوگی عادتنات کے تیور بھی پیوکے کو لے کر پاکستان پر حملہ ور نظر آئے یوگی نے کہا کہ پیوکے ایک بار پھر جمہو کشمیر کا حصہ بننے والا ہے جمہو کشمیر چنان میں پیوکے کی انٹری امیش شاہ کا کانگریس پر بڑا پرہار کیا پیوکے کے لیے نہرو تھے ذمہ دار بی جے پی آئے گی کیا پیوکے واپس دلائے گی جمہو کشمیر میں مددان کا آخری دور چل رہا ہے دو فیز میں جمہو کشمیر میں بمپر مددان ہوئے ہیں دس سال بعد ہو رہا ہے ویدان سوا چنانب کو لے کر لوگوں میں اس ساتھ دیکھتے ہوئے بندہ ہے آخری دور کے چنانب سے پہلے نیتاؤں کے بے زوانی جنگ بھی تیز ہو گئی ہے آتنگباد اور اگلاباد کے بعد چنانب میں پاکستانی قبضے والے کشمیر کی انٹری ہو چکی ہے باہت تب پیوکے کو پاکستان کے عویت قبضے سے آزاد کروانے کی ہو رہی ہے امیش شاہ پیوکے کے لیے نہرو کو ذمہ دار بتا رہے ہیں اور یوگی بیجے بی کی جیت پر بیوکی کی واپسی کی باتیں کر رہے ہیں جوالال نیرو جی نے کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کو دے دیا پاک اکیوپائی کشمیر پاکستان کو دینے کا کام کیا ہے آپ کو جمہو اور کشمیر ماں نہیں کر سکتا ایک طرح بھی بھارت ہے اور دوسری طرح پاکستان ہے روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں سوہ بھائی گروپ سے بھکمانگا پاکستان آج اپنے آپ کو نہیں سمال پا رہا ہے جمہو کشمیر ویدان سوا چناؤں میں گری منتی امیش شاہ کھل کر آتنگ باد اور آتنگ بادیوں کو سمرتن کرنے والوں کو چناؤتی درہے ہیں شاہ کا صاف کہنا ہے جو آتنگ باد پھیلائے گا اس کا حشن افضل گرو جیسا ہوگا بدلے میں عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ شاہ نیشنل کانفرینس کی قربانیوں کو بھول گئے ہیں آپ ساپ ساپ سن لو عمر عبداللہ جی اب جل گرو کو تو فاسی ہو گئی اور کوئی بھی جو آتنگ باد کا پریاز کرے گا اس کا وہ ہی حسر ہوگا جو اب جل گرو کا ہوا ہے بی جے پی سے تو ہم اور کوئی امید کرتے نہیں ہیں نیشنل کانفرنس وہ تنظیم ہے جس نے پچھلے پینتیس سال میں ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں ہمیں اگر پاکستان کے ایجنڈا کے مطابق چلنا ہوتا ہم پینتیس سال پہلے چلتے پھر شاید میرے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ ساتھی جو ہیں وہ قربان نہیں ہوتے اب چلیے اگر امید شاہ صاحب نیشنل کانفرنس کی ان قربانیوں کو نظرانداز کرنا چاہتے ہیں میں اس میں کیا کر سکتا ہوں کل ملاکت جمہو کشمیر ویدان سوات چناؤ میں سیاسی حملے بہت تیز ہو چکے ہیں نیتا مددوں کے علاوہ اتحاس میں ہوئی گلتیوں کا مددہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو اپنی اول آنے کے لیے ستھانی مددے اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں اب یہ ووٹر پر نرور کرتا ہے وہ کس کے وعدے پر اپنا وشواد چتا دے ہیں اور اخلی شاہدوں کے بعد اب ایس پیس سانسد افزال انساری نے سادو سنتوں کے خلاف ویوادت بیان دے دیا ہے افزال انساری نے کہا کہ کمب میں ایک مالگاری گانجا خب جائے گا سادو سنت شاک سے گانجا پیتے ہیں افزال کے بیان پر بی جے پی نے کرارہ پلڈوار کیا تو سادو سنتوں نے بھی ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ یہ اخلیش یادوں کی چال ہے کمب لگنے جا رہا نا ایک آدم مالگاری بھی اگر چلی جائے گی گانجا کی تو ختم ہو جائے گی یہ سماجوادی پارٹی کے لیے سماپتوادی پارٹی ہونے کا کاران بنے گا شناتنی کوئی ہاتھ میں چوری نہیں پرند رکھا گلپ پھامی منا رہے کہ ہم جاتیوں میں بٹے ہوئے کئی مندیر مٹھوں میں وہ لوگ بھی پرمپراغت گانجا پیتے ہیں پد پر رہتے ہوئے مریادت بھاشا اور بیانوں کو دینا چاہیے سنت اور سناتن پر سماجوادی پارٹی کا سٹینڈ جگ جاہیر ہے کئی ایسے ماملوں میں سماجوادی پارٹی کے نیتا سناتن کے خلاف جہر اگلتے دکھے ہیں ایک بار پھر سماجوادی پارٹی کے سانسد افجال انساری نے سادھو سنتوں کے خلاف ویبادت بیان دیا ہے جس میں انہوں نے گانجا کو لے کر سادھو سنتوں اور مہاتماؤں پر سوال اٹھائے ان کا کہنا ہے کہ کمبھ میں ایک مالگاڑی گانجا چلا جائے تو کھپ جائے گا کیونکہ سادھو سنت اور مہاتماؤں بڑے شوق سے بھگوان کا پرساد کہہ کر گانجا پیتے ہیں تانجا کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کانون کا درجہ دے کے اسے وید کر دو لیکن کانون کا اتنا بڑا مخول کیوں لاتے ہو لاکھوں کروڑوں کی سنخیہ میں گانجا پینے والے لوگ کھلے آم گانجا پیتے ہیں پوری پوری محفل لگا کے گانجا پیتے ہیں بڑے بڑے دھارمک آیوجنوں میں لوگ گانجا پیتے ہیں اسے بھگوان کا پرساد اور بوٹی کہتر کے پیتے ہیں تو بھگوان کا پرساد اور بوٹی ہے تو آوائد کیوں ہے بھائیں کم لگنے جا رہا کم لگنے جا رہا نا ایک آدم مالگاڑی بھی اگر چلی جائے گی گانجا کی تو ختم ہو جائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی کانون بنائیے تو اس کا سممان کیجئے اس راستے سے اور یا تو اس کو چھوٹ پردان کریے ہماری مان ہے کہ بہت سارے سادھو سنت مہاتمہ اور بہت سارے سماج کے لوگ گانجا بڑا شوق سے پیتے ہیں سپا سانسط افجال انساری کے اس گنجیڑی گیان پر بھی بات چھڑ گیا ہے سادھو سنتوں نے سخت ناراجگی جتاتے ہوئے کہا کہ یہ اکھلیش یادب کی چال ہے یہ ہے کوٹ نیتی کے چلتے سپا کے مکھیہ اکھلیش یادب کی چال ہے پہلے سوائی پرساد موری ہے پھر خود اور اب افجال انساری کے دورہ سادھو سنتوں کے جاکی رہی بھابنا جیشی پربو مورت دیکھی تیم تیسی اب جال انساری سدھروپ سے ایک آتنک وادی گد بیدھی میں سامن لہنے والے لوگ ہیں جو لگاتار سماج کو تورنے کی بات کرتے ہیں تو ان سے کیا پیکچھا کر سکتے ہو سادھو سنتوں کا پمان ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس پارٹی کی نیتہ ہے جس پارٹی کا مخیہ ہی کہتا ہو مٹھا دھیس اور مافیا میں کوئی انتر نہیں ہے تو اس پارٹی کا سانسد ہے تو سبھاوک ہے اس کے مانے میں سناتن کے پرتی دویس رہے گا ہی رہے گا افجال انساری کے گانجا پر دیئے بیان پر سیاست بھی تیج ہو گئی ہے بی جے پی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے نیتہ ہمیشہ سے ہی سناتن کا اپمان کرتے رہے ہیں سانسد رہتے ایسا بیان دینا بے حد گمبیر ہے یوپی میں اپچناؤ سے ٹھیک پہلے افجال کے گانجا پر دیئے گیان سے ایک بار پھر سماجوادی پارٹی گھرتی دکھ رہی ہے حالانکہ سیاست جاری ہے لیکن بار بار سناتن پر پر پرہار کیا سماجوادی پارٹی کی رننیتی کا حصہ ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی ہریانہ میں پردھان منتری موڈی نے بھرشتر چار کو لے کر کانگرس پر نشانہ ستا تھا پی ایم کے دامادوں اور دلالوں والے بیان پر سیاسی دنگل شروع ہو گیا ہے اس بیچ کرناٹک میں سی ایم سدھا رمیانے کے خلاب بھی اف آئی آر درد ہو گئی ہے تو وہیں لانڈ پور جوب سکیم میں آر جی ڈ ادھیکش ڈالو یادر کے خلاب ایڈی کی چارشیٹ میں ہوئے ہیں کئی بڑے خلاسیں چناؤی سنگرام کے بیچ بھرشتر چار پر سیاسی دنگل ہونے لگا ہے کانگرس نے ہریانہ کو دلالوں اور دامادوں کے حوالے کر دیا تھا دو دن پہلے ہریانہ کے رن میں پی ایم موڈی نے کانگرس پر بڑا حملہ کیا تھا پی ایم نے بھرشتر چار کا ذکر کرتے ہوئے دامادوں اور دلالوں سے بچنے کی بات کہی تھی اس بیان پر سیاست شروع ہو چکی ہے اور کانگرس کی طرف سے بھی جواب آیا کانگرس نے تھا روبرٹ واترا نے پی ایم موڈی کو ان کے داماد والے بیان پر جواب دیا اور ہریانہ میں ان کی زمین ہونے کی بات کو ثابت کرنے کی چنوٹی دی ہریانہ میں کسانوں کی جمین کو جم کر کے لوتا گیا کانگرس نے ہریانہ کو دلالوں اور دامادوں کے حوالے کر دیا تھا بھلے کانگرس کرپشن کے آروپوں پر پلٹ بار کر رہی ہو لیکن اس بیچ دو ایسے معاملے سامنے آئے جسے انڈیا گڑ بندھن پر سوال اٹھنے لگے ایم یو ڈی گھوٹالے میں اس ترناٹ کے سی ایم سدھ رمیہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے محصور میں لوکا اکتہ پولیس نے سدھر امیہ ان کی پتنی اور پتنی کے بھائی کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے سدھر امیہ کو آروپی نمبر ایک پتنی کو آروپی نمبر دو اور پتنی کے بھائی کو آروپی نمبر تین بنایا گیا ہے لالو پریوار نے رشوت کے طور پر زمین لئی آئے کو چھپانے کے لئے شل کمپنیاں کھولی گئیں بڑی بات یہ کہ خوٹالے میں لالو کا پورا پریوار پھنس چکا ہے لینڈ فور جوب خوٹالے میں لالو فیاملی کے گھرنے کے باد اب ان کی پارٹی آر جی موڈی سرکار پر ایجنسیوں کے دروپیوں کے آر ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ لالو یاد اور ان کے پریوار کو ان کے ایک ایک سزا مل رہی ہے پولیٹکل بینڈیٹا ہے کئی بار ان سوالوں کو لے کر بھرت جنت پارٹی نے ایک پرسپسن بیلد اپ کرنے کی کوشش کی آجنسیوں کا دلپیوگ لگتار اس دیش میں بیپکس کے نیتاؤں کی خلاف ہو رہا ہے 2004 سے 2009 کے بیچ کے درمیان ریلوے میں نوکری ملی اور نوکری کے بدلے لالو پریوار نے ان سدسیوں سے جمین لیا ہریانہ سے پیم نے بھرشتا چار پر 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 سوالوں کی خیرے میں ہے بیورے ریپورٹ نیوز ایٹی پشم منگال میں بیہار کے چھاتروں کے ساتھ ہوئی مار پیٹ کا ماملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے پشم بنگال پلس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے بنگال پلس کا دعویٰ ہے کہ دونوں نے خود کو آئی بی ادھیکاری بتایا تھا اور بیہار کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی تھی حالان کی پلس نے جب جانچ کی تو پایا کہ یہ لوگ فرضی آئی بی آفیسر بن کر وہاں گئے تھے اب پلس ماملے کی تفتیش کر رہی ہے آخر بنگال میں کون سا تنتر چل رہا بیہار کے چھاتروں کے ساتھ سلی گڑی میں ہوئی اس مار پیٹ کے ویڈیو نے ایسے نہ جانے کتنے سوال کھڑے کر دیئے جن سے سوال کیے جا رہے ہیں وہ کوئی افراد ہی نہیں ان کا گناہ صرف اتنا ہے یہ بیہار سے پشم بنگال میں پریق شادے نے پہنچے تھے لیکن راجی کے ان قطعت حمایتیوں نے ہیوانیت کی جو تصویر پیش کی اسے دیکھ کر پشم بنگال جانے سے پہلے سو بار سوچ نہ پڑے یہی وجہ ہے کہ بنگال سرکار میں ایسی اراج ایسے اتی اچار کو لے کر سوال ہو رہے بیہار کے بچے اگر جا رہے ہیں وہاں ایک جان دینے کے لیے ان کے ساتھ گمڈائی کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بھگا رہے ہیں یہ بیہار کے تیج جسوی جادہ بھی دیکھ رہو گاندی بھی دیکھ ہے اور بتائیں کہ بنگال میں بنگال راشت ہے اور یا بنگال بھارت کا ایک اندھ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ تھوڑا بات چل رہے تھے وہ لوکال کوئی پرابلم ہوگا کیونکہ ہمارا جو سٹیٹ سٹیٹ سے بہت سارے لوگ دوسرے سٹیٹ میں جا رہا ہے دوسرے سٹیٹ سے ہمارا سٹیٹ میں آ رہا ہے دیکھ ہے بنگال کا لڑکا دوسرے سٹیٹ میں مارڈر بھی ہو گیا ہریانہ میں ہوا ہے ہمارا پاس سب لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم سب کو ویلکم کرتے ہے یہ پہنچتے ہیں اور بانگلہ میں سوال کرنے لگتے ہیں ایک چھاتر جیسے یہ بتاتا ہے کہ وہ بیہار سے ہے یہ سنتے ہی آروپی بھڑک جاتا ہے تو بانگال میں کچھ تم لوگ پر رسا دینا گیا سلیووری 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 کیسے کیا آئی کب ماملہ بڑھتا دیکھ سلیووری پولیس بھی ایکشن میں آگئی ہے اور دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ دونوں نے خود کو آئی بی کارکاری بتایا تھا اور انہوں نے بیہار کے چھاتروں کے ساتھ مار پیر بھی کی تھی پشم بنگال کی ممتہ سرکار کانون بغستہ کے مددے پر پہلے ہی سوالوں کے کھیرے میں رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بیہار کے چھاتروں کے ساتھ ہوئی مار پیر کا ماملہ راج دلی میں رانی لکشمی بھائی کی مورتی پر چھڑ گئی ہے مہ بھارت رانی لکشمی بھائی کی مورتی دلی میں شاہی ادگاہ کے پاس ایک پارک میں لگائی جانی ہے لیکن مورتی لگانے کے خلاف بھاری بھی امڑ پڑی جم کر نارے بازی کی گئی پولیس نے حالات کنٹرول کرنے کے تمام کوشش کی رانی لکشمی بھائی کی مورتی پر بی جے پی اور عام آدمی پارٹی میں سیاست بھی شروع گئی دلی میں رانی لکشمی بھائی کی مورتی پر مہ بھارت چھڑ گئی کل دلی میں شاہی ادگاہ کے پاس پارک میں رانی لکشمی بھائی کی مورتی لگانے کے خلاف پردرشن حالات بگاڑنے کے استثیتی میں آگیا مورتی لگانے کے خلاف اب بھاری بھیڑ امر پڑی ایسی نارے بازی ہوئی جس سے تناؤ بھڑک سکتا تھا کچھ بھڑکاؤ میسج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے استثیتی ایسی بن گئی کہ جہاں رانی لکشمی بھائی کی مورتی لگائی جانی ہے وہاں بھاری سنخیہ میں پولیس فورس تینات کرنی پڑی جس پارک میں مورتی لگائی جانی ہے وہ شاہی ایدگاہ کے ٹھیک سامنے ہے اس گھوشت کر دیا ہائی کورٹ نے اس ماملے میں مسجد کمیٹی کو اپنی یاچی کا واپس لینے کی لیے کہا تھا جس کے بعد مسجد کمیٹی نے یاچی کا واپس بھی لے لی اس کے بھارک میں رانی لکشمی کا ساجس کر وہاں سے ہٹانے کا ریاست کر رہے میں ان سے پوچھنا چاہتا کہ کون سی زمین کی بات کر روڈ پروجیکٹ کرنے کا پروجیکٹ ارون کی سرکار کا زمین کا پرپوزل دی 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 سے مانگنے کا پروجیکٹ ارون کی سرکار کا دی ڈی 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 اس کو لگانے کا پروجیکٹ ارون کی سرکار کا سنجے سنجے سنگھ کو ایک ورگ وشیش کو پروجیکٹ کرتی ہے وہ کوٹ گئی اور جب کوٹ نے فٹکار لگا دی تو سنجے سنجے سنگھ کے پروجیکٹ گروپ میں آکے بولنے لگ گئے پارگ میں مورتی لگانے کا کام ابھی تک شروع نہیں ہو پایا ہے مورتی پر سیاست شروع ہو چکی ہے بی جے پی اور عام آدمی پارٹی مورتی پر بھیڑ گئے ہیں آروپ پرتیاروب کا دور بھی جاری ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18 اور گناہ سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے وقف بوٹ پر سوال کھڑے کر دیے ایک شخص نے پرشاسن کو شکایت دی جس میں بتایا گیا کہ وقف بوٹ زلا ادھیکش روپیوں کے لئے پریشان کر رہا ہے وقف بوٹ کا گجب فرمان وقف ووٹ ادھیکش پر گمبیر آروم چندہ دو تب ملے گا جمین پر کب جا یہ وقف ووٹ کا کیسا فرمان لہر کوٹا کے چھٹن سا آج گنا کلیکٹ پہنچے اور گنا ایس پی آف اس پہنچے ان کے دوارہ یہ شکایت کی گئی کہ وقف ووٹ کی بھومی تین پیڑیوں سے جوتے چلے آرہے ہیں لیکن اب ان سے وقف ووٹ کے جو جلہ دیکش ہیں ان کے دوارہ پیسہ مانگا جا رہا ہے گنا جلے سے ایک عجب اور گجب ماملہ سامنے آئے وقف ووٹ کی منمانی کیا ہوتی ہے وہ چھٹن سہا سے پوچھئے جس سے اپنے ہی جمین پر حق کے لیے وقف ووٹ میں روپائے مانگے ہیں پیڑت نے وقف ووٹ کے جلہ ادھیاکش پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں چندہ دینا پڑے گا تب آپ کو اپنی جمین پر کب جا ملے گا یہ آروپ وقف ووٹ کے جلہ ادھیاکش جاکیر خان پر ہیں پیڑت نے معاملے کی سکایت پولیس سے کی ہے